اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے فرنڈز جو ہی برسات کا موسم شروع ہوتا ہے بڑے ہی زبردست طریقے سے ہمارے پلانٹس گروہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پلانٹس جو تقریباً ڈائے ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ نئے سی ریسی روائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زبردست قسم کی فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ فلاورنگ پلانٹس جو برسات کے موسم میں بہت ہی زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں ویسے تو یہ وہ پلانٹس ہیں جو کرمیوں کے پورا سیزن ہی فلاورنگ کرتی رہتے ہیں لیکن برسات کے موسم میں ان پر بہت ہی زبردست قسم کے خوبصورت خوشبودار پھول کلتے ہیں فرنڈز یہ ہمارا پورچو علاکہ کا پلانٹ ہے اس پر بھی بہت ہی زبردست قسم کے پھول کلے ہوئے ہیں یہ گلے دوپیری کے پھول خوشبودار تو نہیں ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور میں زیادہ تر ریسائکلنگ پر بلیو کرتی ہوں تو میں نے پلاسٹک کی باٹلز میں کافی سارے یہ لگائے ہوئے ہیں فرنڈز اور تو اور ہمارے جو روز کے پلانٹس تھے برسات کے موسم میں ان میں بھی بہت زیادہ جان پڑ گئی ہے اور انہوں نے بھی فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے یہ سوچے بغیر کہ ان کا فلاورنگ کا سیزن ابھی نہیں آیا ہے تو فرنڈز فلاورز اس پر بھی آ رہے ہیں روز کے آلدو بہت زیادہ ہیلدی اور بہت زیادہ بڑے بڑے فلاورز نہیں ہیں لیکن فلاورنگ ہو رہی ہے اور بہت ہی خوشبودار پھول ہیں تو ہم نے یہ فلاور پلک کر لیا ہے دو پھول کھلے ہوئے تھے فرنڈز گلاب کے بھی تو ہم ان سے ڈرنک بنائیں گے اپنا کوڑ رنگ جو کہ ہمارا فیوریٹ ہے جیسمن اور روز کے فلاورز کو ملا کر ایک نیا ایکسپیرمنٹ کریں گے اور اس سے کوڑ رنگ بنائیں گے اور پھر خود بھی فریش ہو جائیں گے اور اپنے گھر میں سب کو پھلائیں گے فرنڈز آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا روز جیسمن کول ڈرنگ جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس کے لابے فرنڈز یہ جیسمن کے پلانٹس ہیں ان پر بھی بہت زبردست قسم کی فلاورنگ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کتنے لش گرین ہو گئے ہیں اس کے لیوز بھی اور فلاور کتنے زیادہ اس پر فلاورنگ برڈز آئے ہوئے ہیں جیسمن کی مختلف ورائٹیز ہیں جو کہ میں نے ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں جب یہ ایک ساتھ جھنڈ میں رکھے ہوتے ہیں تو بہت ہی دلکش سائگ نظارہ ہوتا ہے وائٹ پول اور ساتھ میں گرین اور وائٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں اس میں فرنڈز ارابین جیسمن بھی ہے اور جیسمن کی جو دوسری ورائٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کتھے رکھی ہوئی ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ ان کے فلاورز ہوتے ہیں کچھ پر بڑے ہوتے ہیں کچھ پر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن سارے ہی فلاور بڑے خوشبودار ہوتے ہیں تو فرنڈز ٹائم ٹو ٹائم ہم ان کی پروننگ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ پلانٹس کافی بوشی ہو گئے ہیں اور ان پر فلاورنگ بھی خوب ہو رہی ہے پورے گرمیوں کے موسم میں یہ فلاورنگ کرتے ہیں اور برسات کے موسم کے آتے ہی ان کے جو فلاورز ہیں وہ فل جوبن پر ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ان پر برز نکلنا شروع جاتے ہیں کلیاں نکلنا شروع جاتی ہیں اور ان پر پھول بننا شروع جاتے ہیں فرنڈز ہمارے سارے ایریا میں کلیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور دیکھیں کہ اس قدر ہیپی ہیں یہ اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں فرنڈز یہ ہمارے میکسیکن پیٹونیا کے پلانٹس ہیں میکسیکن پیٹونیا کو پرپل شاور بھی کہا جاتا ہے اور رویلیا فلاورز بھی کہا جاتا ہے یہ پیٹونیا سے فیملی سے بلانگ نہیں کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پلانٹ ہے اور اس پر بہت خوبصورت پھول کھلتے ہیں آپ یہ دیکھیں بنچز کی شکل میں اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں اور بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے میں نے اس کی بہت ساری کٹنگز لگائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے پلانٹرز میں نیچے اس کی کٹنگز لگی ہوئی ہیں اور ان پر بھی فلاورنگ ہو رہی ہے مزے کی بات ہو یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ ان کے سٹیم کٹنگز لگاتے ہیں ان پر بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک اور پھول کھلا ہوا ہے گلاب کا تو یہ بھی ہم پلک کر لیتے ہیں بھائی آپ کا سیزن نہیں ہے یہ آپ اپنے سیزن میں گلاب کھلائیے گا یہ دیکھئے کتنے پیارے پھول ہیں گلاب کے یہ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ونکا کے جو پھول ہیں یہ بھی برسات کے موسم میں بڑی زبردست فلاورنگ کر رہے ہیں جو ہی ان پر بارش کا پانی پڑتا ہے نا جادو سا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فرینڈز میں آپ کو ایک بہت زبردست قسم کا فرٹیلائزر بھی بتاؤں گی ویڈیو کے اینڈ میں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ہمارے پیارے پیارے پھول بھی ضرور دیکھئے گا اور آپ کا بھی دل اسی طرح خوش ہوگا جیسے ہمارا دل خوش ہوتا رہتا ہے میرے پاس مختلف کلر کے یہ ونکا پلانٹس ہیں جن کو پیری ونکل یا صدا بہار کے پھول بھی کہا جاتا ہے اور ابھی کافی دھوپ تھی تو یہ تھوڑا سا مرجائے ہوئے تھے فرینڈز یہ جیٹروفا کا پلانٹ ہے جیٹروفا پر بھی بہت زبردست فلاورنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ریڈ کلر کے بنچز میں پھول کھلے ہوئے ہیں یہ ایک سٹک سے نکلی ہوئی ہے اور اس پر یہ بنچز کی شکل میں بڑے پیارے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں فرینڈ یہ ہمارا پرپل ہارٹ کا پلانٹ ہے اس پر بھی بارش کا پانی پڑا ہے تو اس کی گروہ چار گناہ زیادہ ہو گئی ہے فرینڈ یہ ہمارے چاندنی کے پلانٹ ہیں اس کا پوٹ چھوٹا ہو گیا تھا اور چھوٹے سے پوٹ کے اندر بہت بڑا پلانٹ لگایا ہوئے تھا میں نے بڑا ہو گیا تھا یعنی روٹ باؤنڈ ہو گئی تھیں تو میں نے اب اسے نئے پلانٹر میں شفٹ کیا ہے اس لیے اس پر بہت زیادہ فلاورنگ تو نہیں ہو رہی ہے ابھی پلانٹ سوڑا سا سٹریس میں ہے لیکن کافی سارے پھول اس پر کھل چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی وائٹ کلر کے بنچز کی چکل میں پھول کھلتے ہیں جن کی پن ویل ٹائپ اپیرنس ہوتی ہے اور یہ زرہ کلوز اپ دیکھ لیجیے جیٹروفہ پلانٹس کا بھی فلاورز کا بھی کتنے پیارے پیارے یہ فلاورز ہیں اور فرنڈز اس کو بھی آپ نے ایٹین انچز کے پوٹ میں لگانا ہے کیونکہ یہ بھی ایک چھوٹے سے درخ کی فارم لے لیتا ہے اور اگر آپ کے پاس سوائل میں زمین میں نہیں ہے جگہ فرنڈز یہ میرا آئرسین کا پلانٹ ہے یہ میں بھی نیا 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 نیرسری سے لائی ہوں تو میں نے ابھی اس کو ریپورٹ کرنا ہے دو پلانٹس میں آئرسین کے لائی ہوں اور اس کی کٹنگز بھی میں نے کافی ساری گروہ کرنی ہے کچھ عرصہ پہلے میرے پاس یہ پلانٹ تھا اور اب میں یہ نیا پلانٹس لے کر آئی ہوں بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کے علاوہ فرنڈز رنگون کری پر تو برسات کے آتے ہی بہت ہی دھوم مچا دیتا ہے اور ہمارے گلیوں میں اس کی خوشبو ہوتی ہے بہت بڑی بڑی بھشیز کی یہ شکل میں گروہ کرتے ہیں بہت سارے دیواروں کے اوپر وال کور کے طور پر لوگ اس کو لگاتے ہیں تو فرنڈز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کون سا فرٹیلائزر ان فلاورنگ پلانٹس کے لئے یوز کرتی ہوں تو فرنڈز وہ ہمیشہ جو پوٹاشیم ریچ فرٹیلائزر ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے لئے سب سے بیسٹ ہیں پلائیے اور ایک یا دو دن کے لئے ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے اور اس میں تھوڑا سا وائٹ یا جو دوسرا ایپل سیڈر ویننگر ہوتا ہے یا وائٹ ویننگر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایپل سیڈر ویننگر نہیں ہے تو یہ آپ اپنے پلانٹس کو دیجئے اس سے آپ کے پلانٹس پر فلاورنگ بہت زیادہ ہو جائے گی اور بہت ہی ہیلدی قسم کے پھول کھلیں گے تو فرنڈز یہ ہم نے چھل کے نکال لیا ہے اور یہ پانی ہم اپنے پلانٹس میں اب ڈالیں گے تو فرنڈز آپ بھی ضرور اپنے گارڈن میں یہ فلاورنگ پلانٹس لائیے اور لگائیے یہ سارے پلانٹس جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں یہ پرمننٹ پلانٹ ہے ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ان پر فلاورنگ جو ہے وہ گرمیوں کے سیزن میں ہوتی ہے اور یہ ہمارا مزے دار قسم کا فرٹیلائزر تیار ہو چکا ہے جو کہ ہم اپنے پلانٹس میں ڈالیں گے فرنڈز اس میں پوٹاشیم کے لاوہ اور مایکرو نیوٹرنز بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں ان چھلکوں کے اندر تو آپ ان چھلکوں کو بلکل بھی ویسٹ مت کیا کریں اور اپنے سارے پلانٹس کو ہی یہ دیا کریں یہ ہمارے ونگا کے پلانٹس تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم انہیں یہ جوس پلاتے ہیں یعنی انار کے چھلکوں کا جوس تینکیو بیری مچ